ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں پکار حسین نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر کنیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو جواب چاہیے دنیا جواب کا انتظار کر رہی ہے اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں جواب نہ مل جائے ٹورنٹو کے شہری ہوشیار ہو جائیں انوائرمنٹ کینیڈا نے شدید برفواری کی پیشگوئی کر دی اس ویکنڈ پر پندرہ سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے کیو بیک بھر میں حالیہ چھٹیوں کے سیزن میں ٹریفک قوانین کی خلافوردیوں کے جرم میں 844 افراد گرفتار یہ تعداد سال 2018 کے ہالیڈے سیزن کے مقابلے میں کم ہے شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں طویل قیام پر مقامی میڈیا ناخوش کینیڈا میں قیام کو مقامی قوانین کی خلافوردی قرار دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مواقضے کی کاروائی سے قبل کانگریز اراکین اور کیف جسٹس نے غیر جانبداری کا حلف اٹھا لیا آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ بجانے کی کوششیں جاری ہیں متاثر افراد سے ادارے ایک جایتی کے لیے دبائی کے برج خلیفہ پر روشنیوں سے مدد کا پیغام دیا گیا ہے طالبان نے اگوانستان میں آردی جنگبندی سے متعلق اپنی پیشکش پر مشتمل دستاویدات امریکہ کے حوالے کر دی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو وزیر آزم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا کے ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی آئیت کرتے ہوئے نیجی ٹی وی کے ٹاک شو میں ان کے رویے پر وضاحت طلب کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشک ایوان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے وفاقی وزیر سے ان کے رویے پر وضاحت طلب کر لی ہے جبکہ وزیر آزم نے فیصل وابڈا کی کسی بھی ٹاک شو پر آئندہ دو ہفتوں کے لیے شرکت پر پابندی آئیت کر لی ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا نے ایک نیجی چینل کے ٹی وی شو میں فوجی بورک کے ساتھ شرکت کی تھی جس پر انہیں مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لندن میں منقد ہونے والے اجلاس میں ان تمام ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی ہے جن کے شہری تیارہ حادثے میں حلاق ہوئے تھے اجلاس میں کینیڈا کے علاوہ یوکرین، سوئیڈن، اکمانستان اور برطانیہ کے نمائندوں نے شرکت کی مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر خارجہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرینی تیارہ حادثے سے متعلق جوابات دیں لندن میں تیارہ حادثے کی تحقیقات سے متعلق اجلاس میں شرکت کے بعد کینیڈا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حادثے میں حلاق ہونے والوں کے اہل خانہ کو ایران کے تیارہ مار گرانے پر جواب چاہیے انہوں نے کہا کہ ایران سے جواب ملنے تک دنیا چین سے نہیں بیٹھے گی عالمی برادری کو جواب چاہیے دنیا جواب کا انتظار کر رہی ہے اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں جواب نہ مل جائے لندن میں منقض ہونے والے اجلاس میں ان تمام ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے جن کے شہری تیارہ حادثے میں حلاق ہوئے تھے اجلاس میں کینیڈا کے علاوہ یوکرین، سوئیڈن، اگوانستان اور برطانیہ کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس کے اختتام پر پانچ نکات پر مبنی مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا جس کے تحت ایران کے ساتھ تحقیقات کے حوالے سے تعاون کیا جائے گا علامیہ کے مطابق بین الاقامی سرکاری افسران کو مکمل اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایران کے اندر رسائی دی جائے اور واقع کی مکمل ازادانہ اور شفاپ تحقیقات کی جائیں علامیہ میں مزید کہا گیا کہ ایران تیارہ مار گرانے کی مکمل ذمہ داری قبول کرے اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کی جانب جو ایران کا فرض بنتا ہے وہ ادا کرے ایران سے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اجلاس میں شریک ممالک کے نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف پوجداری نویت کی تفتیش کی جائے اور بین الاقامی میار کے تحت عدالتی کاروائی کی جائے واضح رہے کہ یوکرین کا مسافر بردار تیارہ آٹھ جنوری کو ایران کے دار الحکومت تہران میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں سوات تمام ایک سو چھہتر مسافر ہلاک ہو گئے تھے ہلاک ہونے والوں میں سے ستاون کا تعلق کہنے جا سے تھا ٹرنٹو میں خالیہ سرد موسم نسبتاً پرسکون رہا ہے جب شہر میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں قابل ذکر برباری دیکھنے میں نہیں آئی تاہم اس ویکنڈ پر صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں ٹرنٹو میں خالیہ سرد موسم نسبتاً پرسکون رہا ہے جب شہر میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں قابل ذکر برباری دیکھنے میں نہیں آئی تاہم اس ویکنڈ پر صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے انوائرمنٹ کینڈا کی جانب سے ایک خصوصی بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس ویکنڈ پر شہر میں شدید برباری کی پیشگوئی کی گئی ہے موینگ میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ابتدائی طور پر دس سے پندرہ سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے جبکہ شہر میں بارش کی بھی توقع ہے ہفتے کی دوپیر کو جی ٹی اے میں برف باری کی شدت میں اضافہ ہوگا جس سے شہریوں کو سفر کرنے کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برف باری کے بعد بارش کے سبب شہر میں سلاوی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے انوائرمنٹ کینڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کے روز درجہ حرارت منفی بیس تک پہنچ سکتا ہے جبکہ فروسٹ بائٹ کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیوبیک بھر میں حالیہ چھٹیوں کے سیزن میں ٹریفک قوانین کی خلاف وردیوں کی جرم میں آٹھ سو چوالیس افراد کو گرفتار کیا گیا مزید ایوال اس رپورٹ میں کیوبیک بھر میں حالیہ چھٹیوں کے سیزن میں ٹریفک قوانین کی خلاف وردی کے جرم میں آٹھ سو چوالیس افراد کو گرفتار کیا گیا کیوبیک کی صوبائی پولیس فورس سیکیورٹی کیوبیک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اداد و شمار صوبے بھر میں پولیس سرویس کی جانب سے فرہم کیے گئے ہیں ایک بیان میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 3500 کے قریب چیک پوائنٹس پر نومبر کے اختتام سے جنوری کے آغاز تک منشیات اور شراب نوشی کے دوران رائیونگ کرنے والوں کو پکلا گیا 844 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں 100 کے قریب منشیات کا استعمال کر رہے تھے واضح رہے کہ یہ تداد سال 2018 کے ہالیڈے سیزن کے مقابلے میں کم ہے جب 960 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا تھا یہ بات قابل غور ہے گزشتہ سیزن کے مقابلے میں اب چیک پوائنٹس کی تداد دبل ہو گئی ہے کینیڈا کے بعض مقامی اخباروں میں شائع ہونے والے تجزیوں میں نراز شاہی جوڑے کے طویل قیام پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے مزید اوال اس رپورٹ میں شہزادہ حیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں طویل قیام پر مقامی میڈیا نے ناخشی کا اظہار کرتے ہوئے نراز شاہی جوڑے کے کینیڈا میں قیام کو مقامی قوانین کی خلافوردی قرار دیا تفصیلات کے مطابق برطانوی شہزادہ حیری اپنی حیلیہ میگن مارکل اور پچے کے ہمراہ کینیڈا میں قیام کرنے کے خواہ ہیں انہوں نے برطانیہ کے شاہی خاندان کی نرازی کے باوجود شاہی ذمہ داریوں سے سبغدوشی کا اعلان کر کے ایک نئی روایت قائم کی ہے دوسری جانب سے کینیڈا میں قیام پر کینیڈین میڈیا ناخش نظر آتا ہے کیونکہ بعض مقامی اغباروں میں شاہی ہونے والے تجزیوں میں نراز شاہی جوڑے کے طویل قیام پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے کینیڈا کے ایک کثیر الاشاعت اخبار کے اداریے میں بھی برطانوی شاہی جوڑے کے ملک میں مستقل قیام پر کئی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ شاہی جوڑے کی مستقل مذبانی کینیڈا کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے قبر اس ادارے کا کہنا تھا کہ برطانوی شاہی جوڑے کا کینیڈا میں قیام مقامی قوانین کی خلاف وردی ہوگی برطانوی شہیدادہ اور اس کا کمبہ کیوں کر کینیڈا میں قیام کر سکتا ہے حالکہ یہ خاندان ماضی میں یہاں حکمران رہ چکا ہے اخبار کے اداریے میں کہا گیا کہ شاہی جوڑے کو کینیڈا میں رہنے کی اجازت کینیڈین حکومت کی رازداری برقرار رکھنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے دوسرا یہ کہ برطانوی شاہی جوڑے کا جہاں طویل قیام برطانیہ اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے اداریے میں کہا گیا ہے کہ انیس سو اکتیس کو ویسٹ منسٹر لوگ کے تحت برطانیہ کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات کو ایک مساوی اور عداد ملک کے طور پر واضح انداز میں تسلیم کیا گیا تھا کینیڈا تمام مذائب کے پیروکاروں اور ہر نسل کے افراد کا خیر مقدم کرتا ہے مگر برطانوی شاہی جوڑے اپنے ذاتی نویت کے مسائل کے حل کے لیے کینیڈا کو اپنا مرکز بنانا چاہتا ہے اغبار کا کہنا تھا کہ اگر کوئی عام شخص کینیڈا میں قیام کرتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی مگر کوئی برطانوی شاہی جوڑے کا ممتاز رکن ہونے کے باوجود کینیڈا میں رہنا چاہتا ہے تو یہ پریشان کن ہو سکتا ہے امریکی صدر ٹرم کے خلاف مواقضے کے دو آرٹیکلز ٹرائل کے لیے سینٹ بھیجوا دیے گئے جن پر کاروائی کا آغاز آنے والے دنوں میں ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے خلاف مواقضے کی کاروائی سے قبل کانگریز اراکین اور چیف جسس نے غیر جانبداری کا حلف اٹھایا امریکی صدر ٹرم کے خلاف مواقضے کے دو آرٹیکلز ٹرائل کے لیے سینٹ بھجوا دیے گئے ہیں جن پر کاروائی کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا آرٹیکلز امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے بھجوائی سینٹ میں ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس مواقضے کے آرٹیکلز پر خیالات کا اظہار کریں گے آسٹریلیا کے جنگلات میں بھڑکی ہوئی بدترین آگ کو بجانے کی کوششیں جاری ہیں متاثرہ علاقوں میں بڑے بڑے درخت جل کر راک کا ڈھیر بن گئے ہیں مزید ایوال اس ریپورٹ میں آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ بجانے کی کوششیں جاری ہیں دوسری جانب آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ سے متاثرہ افراد سے اظہار ایک جہتی کے لیے دبائی کے برج الخلیفہ پر روشنیوں سے مدد کا پیغام دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے جنگلات میں بھڑکی ہوئی بدترین آگ کو بجانے کی کوششیں جاری ہیں متاثرہ علاقوں میں بڑے بڑے درخت جل کر راک کا ڈھیر بن گئے ہیں اس بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے باعث ریاست نیو ساؤت ویلز میں راک سے دریا کا پانی آلودہ ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں مچنیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے آگ سے آسٹریلین سرفر ڈیویڈ فورڈ کا سرفنگ بورڈز کا کلیکشن بھی جل کر راک ہو گیا آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ سے متاثرہ افراد سے ادار ایک جہتی کے لیے طبعی کے برج الخلیفہ پر روشنیوں سے مدد کا پیغام دیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق سینئر طالبان رہنما نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ جنگ بندی کی یہ پیشکچ سات یا دس دن کی ہوگی مزید اعوال اس رپورٹ میں طالبان نے اغوانستان میں عارضی جنگ بندی سے متعلق اپنی پیشکچ پر مشتمل دستاویدات امریکہ کے حوالے کر دی ہیں امریکی میڈیا کے مطابق افغان عمل مذاکراتی عمل سے باخبر ایک طالبان رہنما کا کہنا ہے کہ طالبان نے عارضی جنگ بندی سے متعلق دستاویدات امریکی مذاکرات کار اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی براہ اغوانستان ظلم خلیل ذات کے حوالے کر دی ہیں سینئر طالبان رہنما نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ جنگ بندی کی یہ پیشکچ سات دن یا دس دن کی ہوگی طالبان کی جانب سے جنگ بندی کی اس پیشکچ کو اغوانستان میں امن معاہدے کی راہموار ہونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے ذریعے امریکہ اغوانستان کی اٹھارہ سال سے زائد طویل جنگ ختم کر کے اپنے تیرہ ہزار سے زائد فوجیوں کو واپس امریکہ لے جا سکتا ہے رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے جنگ بندی کی اپنی پیشکچ پر مشتمل تحریری دستاویدات مدشتہ دنوں ظلم خلیجزات کے دورہ قطر کے دوران دی گئی تھی اغوانستان امن عمل پر ہونے والی پیشرفت کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے امریکہ اور اغوانستان کے درمیان مذاکرات جاری تھے پاکستان خواہش مند تھا مذاکرات پر کوئی پیشرفت ہو پاکستان نے جو مسالحانہ ذمہ داری اٹھائی تھی اسے نبایا ہے شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اغوانستان اور اس خطے کو امن و حسط کام کی ضرورت ہے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی